بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ آج کی ویڈیو ہائی سپیڈ ٹارگیٹڈ ڈرون کے حوالے سے ہے جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ٹارگیٹڈ ڈرون کن مقاصد کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور انہیں بنا لینے کے بعد اس طرح نئے ویپنز بنائے جا سکتے ہیں ہمارا مقابلہ چونکہ بھارت سے ہے تو اس ویڈیو میں نہ صرف پاکستان کے ایچ ایس ٹی ڈی پر بات ہوگی بلکہ بھارت کے ابحاس اور لکشہ ٹارگیٹ ڈرون کے حوالے سے بھی بات ہوگی تو شروع کرتے ہیں آج کی ایک خاص ویڈیو ٹارگیٹڈ ڈرون کے حوالے سے عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ ڈرون فضاء میں مار کرنے والے ہتھیاروں کو ٹیسٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن ڈرون محس محضائلوں کا شکار کرنے کے لئے نہیں ہے اسے تیار کرنے والا ملک اسے کئی مقاصد کے لئے استعمال کر سکتا ہے اور ایسے کئی ہتھیار ہیں ان کی تیاری میں ٹارگیٹڈ ڈرون کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے بھارت کا ادارہ ڈی آر ڈیو ابھیاس اور لکشہ نامی ٹارگیٹڈ ڈرون سیار کر چکا ہے جبکہ پاکستان کا ہائی سپیڈ ٹارگیٹڈ ڈرون تیاری کے آخری مراحل تک پہنچ چکا ہے بھارت اپنے ٹارگیٹڈ ڈرون کی تفصیلات پہلے ہی سامنے لا چکا تھا نہاں ایسی کامرہ نے بھی اپنے ٹارگیٹڈ ڈرون کی تفصیلات بتا دی ہے دونوں ملکوں کے ان ٹارگیٹڈ ڈرون کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ پاکستان ہائی سپیڈ ٹارگیٹڈ ڈرون کی سپیڈ ایک ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کے قریب ہے جبکہ ابیاز کی سپیڈ 617 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور لکشے کی سپیڈ 855 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے پاکستان کا ایچ ایس ٹیڈی 20,000 فٹ کی بلندی پر آپریٹ ہو سکتا ہے جبکہ ابیاز 16,400 فٹ اور لکشے 30,000 فٹ کی بلندی پر آپریٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان کے ایچ ایس ٹیڈی کی پرواز کا دورانیا 30 منٹ تک کا ہے دوسری طرف جبکہ ان دونوں ٹارگیٹڈ ڈرون کی پرواز کا دورانیا بھی 10 منٹ تک کا بتایا گیا ہے بھارتی ادارے ڈی آئی ڈی اور لکشے 2 بھی تیار کر چکا ہے جو کہ لکشے 1 کا ایڈوانس ورجین ہے بے شک ٹارگیٹڈ ڈرون کی تیاری میں بھارت نے پاکستان کی نسبت پہل کی اور کامیاب رہا تہاں دونوں ملک اس طرح کے ڈرونز تیار کر لینے کے بعد کچھ ایسے ہتھیار اور سسٹمز بھی تیار کر سکیں گے جن کے بارے میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا ٹارگیٹڈ ڈرون کو فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کو ٹیسٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا رہا ان میزائلوں میں زمین سے فضا اور فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل شامل ہیں دراصل یہ ایک بہترین ذریعہ ہے ایسے میزائلوں کو ٹیسٹ کرنے اور ان میں مزید بہتری لانے کا اس کے علاوہ سٹیل ٹارگیٹڈ ڈرونز کو استعمال کر کے کم ریڈار کرائیس ایکشن اپجیکٹ کے خلاف فائیڈر پائلٹ کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے اس طرح ریڈار کی کارکردگی کو بھی جا جا سکتا ہے اور انہیں ایڈوانس ائرکرافٹ کے خلاف مزید طاقتور بنانے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ یہ ڈرون تیار کر لینے کے بعد لویٹیرنگ میونیشن پاکستان اور بھارت بھی تیار کر سکیں گے بھارتی فورسز اس وقت اسرائیلی ساکتا لویٹیرنگ میونیشن استعمال کرتی ہے لویٹیرنگ میونیشن کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈرون وار ہیڈ لے کر زیادہ وقت تک سبر کر سکتا ہے دشمن علاقے میں ٹارگیٹ کو تلاش کرنے تک جزام پرواز کو برقرار رکھتا ہے اور جیسے ہی کوئی ٹارگیٹ نظر آئے اس پر خود کچھ حملہ کر دیتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے باز اور چیل انتہائی بلندی پر پرواز کرتے ہیں اور جیسے ہی انہیں کوئی شکار نظر آئے اس پر جھپٹ پڑتے ہیں اب خود سوچیں کہ سٹیل ٹیکنالوجی کا حامل یہ ڈرون لائریٹنگ میونیشن میں تبدیل کر دیا جائے تو دشمن کا کتنا نقصان کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ٹارگیٹڈ ڈرونز کی تیاری کے بعد ایسے ڈرونز کی تیاری بھی کی جا سکتی ہے جو دشمن کے ائر ڈیفنس میزائل سسٹم کا دھوکہ دے سکیں یہ ائر لائنز جو ڈی کوئی کہلاتے ہیں انہیں سی ون تھائٹی یا اس طرح کے پلیٹ فارم سے بھی لانچ کیا جاتا ہے جس کے بعد یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے یہ ڈرونز خود کو باقاعدہ ائر کرافٹ ظاہر کرتے ہیں انہیں لانچ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دشمن کا ائر ڈیفنس میزائل سسٹم انہیں اصل ائر کرافٹ سمجھ کر ان سے انگیج ہو اور اس دوران اصل ائر کرافٹ اپنا کام کرتے ہیں آپ جب امریکہ کے مارٹ نامی ٹیک میزائل کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس ویپن کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو سکتی ہے اگر رینج کے حوالے سے بات کی جائے تو بحاظ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے میکسیمم رینج چار سو کلومیٹر تک ہے جبکہ پاکستانی ٹارگیٹڈ ڈرون کے حوالے سے ایسی کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی تو ابھی کے لئے صرف اتنا ہی تھا امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کیجئے کمیٹ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات پھولے